والدین کے اوپر تربیت لازم ہے بچوں کی اور یہ دور ایسا ہے کہ جب سختی سے معاملے خراب ہوتے ہیں اگر آپ سختی سے اور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ جھلک سے کام لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اولاد خراب ہو جائے گی اور جیسے ہی وہ بڑی ہوگی وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں بھی صبر کیا جائے یہ دیکھیں صبر کے نکتے نکل رہے ہیں ماں باپ یہ کہتے ہیں ہمارا تو یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے بھائی آپ کا تمام حق آپ کے ہیں مگر اولاد کی تربیت بھی تو اولاد کا حق ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں اولاد کی تربیت کریں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی صحابہ کی تربیت کی اس تربیت میں دیکھے کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈنڈا ساتھ رکھا ہوا تھا آج تو ہمارے کاری صاحب کا مولی صاحب کا مدرسہ تب تک چلتا نہیں ہے جب تک ایک ڈنڈا ساتھ رہا رکھا ہو اور بچوں کی پٹائی کر کر کے ان کے مو لال اب تک نہ کر دیں تو کہتے ہیں جی یہ کیسے پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑایا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابھی کیا کہیں گے کیا کہیں گے اور پھر آخر میں جو معاشرے کا حشر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جب بچہ پھر جب بڑیا ہوتا ہے باغی بنتا چلا جاتا ہے باغی بنتا چلا جاتا ہے بلاخر وہ پھر ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس وقت ہم روتے پیٹھتے ہیں بچے کے ساتھ کیا ہوا بچے کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کو گالیاں دیتے ہیں بددوائیں دیتے ہیں اللہ کے بندوں تم نے بھی تو تربیت اس کی نہیں کی جو اس کا حق تھا اور تربیت ہوتی ہے سبر کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ سمجھا ہے سمجھا کے کی ہم یہ حدیث اور یہ واقعے کیوں پڑھتے ہیں بار بار الحمدللہ فضائل عمال کھل جاتی ہے بہت اچھا جی گھنٹے بار کی تعلیم ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا جی بہت اچھا ہو گیا بڑے فضیلتیں ہو گئی نہیں ہیں مگر کیا ان حدیثوں کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان کی برکات حاصل کریں عمل کون کرے گا عمل کون کرے گا مسجد نبوی میں ایک بدو آتا ہے اور پشاپ کر دیتا ہے صحابہ دورتیں مفہوم ہے صحابہ دورتیں اس کی طرف اس کو روکیں ڈانٹیں ڈپٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں کہتے ہیں اس کو فارغ ہونے دو سوچئے تو صحیح کتنا بڑا صبر ہے میری اور آپ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ مسجد میں کوئی آدمی پشاپ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے معاملے میں کوئی غیرت مند ہے مگر امت کو بتایا کہ صبر کرو جب وہ فارغ ہو گیا بھلا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جاؤ گے تو اس کا بچارے کا پشاپ رک جائے گا اس کی تکلیف ہو جائے گی سوچئے آپ یہ کتنی بڑی بات ہے کہاں پشاپ کر رہا ہے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اتنی پاک جوہاں میں اور سامنے کون دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ غیور ہے مگر پھر تربیت کیا کر رہے ہیں امت کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ کیسے تربیت ہوتی ہے اپنے دوستوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے اپنے ماتہتوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے اپنے بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے یہاں سے بچوں کی تربیت بھی سمجھ میں آتی ہے ہم نے تو یہ قصے بس برکت کیلئے سن لیے نا ہاں ہاں ہم نے تعلیم شروع کی ہے یہ برکت ہوگی ہے ہمارے رسک میں برکت شروع ہوگئے یہ ہی حصول ہے ہمارا اس کے ساتھ حدیث شریف کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے اگر سمجھو تو صحیح تمہاری یہ زندگی سبر جائے گی یہ تمہارے گھر سبر جائیں گے